نیوز آئی ہے کہ جو فار رائٹ ڈچ پولیٹیشن ہیں گیرٹ ویلڈرز انہوں نے الیکشن جیتا ہے اور ان کے جو منفیسٹو ہے وہ تو بڑا خطرناک ہے گیرٹ ویلڈرز جو بڑا مشہور ہے پاکستان میں بھی اور ٹیل پی کا خاص دوست ہے خالل لطیف نے بھی اس کے اوپر فتوہ اس کے سر کی قیمت لگائی تھی جو کہ خود میچ فکسنگ میں پکڑا گیا ہے نیدر لیگ میں جو گیرٹ ویلڈر ہیں انہوں نے ولم کیا ہے الیکشن کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جتنے بھی یہ جو سنامی آیا ہے ایمیگرینٹس کا اور یہ جو آزائلم ہے میں اس کو بلکل بند کر دوں گا ہم ایک ذرائی ملک عوام مگر اس قوم کے پاس کھانے کو روٹی نہیں لیکن آج میں یہ ایک اور بات بتانا چاہوں گا تعلیم میں نے آپ سے پہلے کہا تھا تعلیم آپ کا ساری ایک ڈیشن جو ہے ساری آپ کا سارا ہر جگہ پہ دنیا میں ظلیل و خوار آپ ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ ہر کنٹری میں اپنے کنٹری کے اندر بھی صرف تعلیم نہ ہونے خبر یہ ہے کہ وہاں پر انڈیا میں جو سی ایم ہیں یو پی کے اتر پردیش کے سی ایم ادتیانات یوگی صاحب انہوں نے یہ کیا ہے ان کی طرف سے یعنی گورنمنٹ کی طرف سے جو حلال پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے جو پوری دنیا میں اس وقت ایک مسلمانوں کی جو بڑھتی ہوئی شدت پسندی ہے اس کے خلاف ایک ریاکشن آ رہا ہے پوری دنیا میں یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے مگر یہ ایک پریویلنگ ٹرینڈ ہے یعنی یہ نہیں کہ ایک ہی ملک میں ہو رہا ہے دیکھیں جہاں میں رہتا ہوں سویڈن میں نیدرلینڈز یہاں کی آبادی صرف 1.7 کروڑا وہاں کے چناف کی چرچہ دنیا بھر اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہے اس چناف کے ایکسٹ پول میں دھور دکشن پنتھی نیتا گیٹ ویلڈرز کی پارٹی کو جیت ملی ہے گیٹ ویلڈرز کی فریڈم پارٹی کو سینتی سیٹے ملی ہے دوسرے نمبر کی پارٹی کو پچی سیٹے ملی ہے یہ بہت خاص ہے کیونکہ اب تک ایکسٹ پول میں انتر صرف دو سیٹوں کے ہی رہے ہیں ایسے میں پی وی وی کے سرکار بنانے کی امید ہے لیکن اگر گیٹ ویلڈرز نیدرلینڈ کی سطح میں آتے ہیں تو یہ دیش کے ساتھ ہی پورے یورپ کے لیے ایک الگ ٹرینڈ ہوگا کیونکہ گیٹ ویلڈرز کو ان کے اسلام ویرہودی روح کے کارن جانا جاتا ہے بھارت میں نوپر شرما پیغمبر محمد پر ٹپنی کے کارن جب ویوادوں میں تھی تو انہیں گریٹ نے سمتھن دیا تھا عرب دیش جب نوپر شرما اور بھارت کے خلاف تھے تب انٹرنیشنل لیول پر گیٹ ویلڈرز نے بچاو کیا تھا انہیں نیدرلینڈ میں اب پرواسیوں کے آنے کیوں روکنے کی قسم کھانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے میوز آئی ہے کہ جو فار رائٹ ڈچ پولیٹیشن ہیں گیٹ ویلڈرز انہوں نے الیکشن جیتا ہے اور ان کے جو منفیسٹو ہے وہ تو بڑا خطرناک ہے کئی لوگوں کا کہنا یہ سارا جو انٹرنیشنل پریس ہے اس نے ان کو لے کہا ہے انٹی اسلام پولیٹیشن جو اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے ان کو از ای پولیٹیشن انٹی اسلام اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جتنے بھی یہ جس سنامی آیا ہے امیگرینٹس کا اور یہ جو آزائلم ہے میں اس کو بلکل بند کر دوں گا اور یہ ان کا الیکشن منفیسٹو تھا اور وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم یورپین یونین سے نکل جائیں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں چھے سے سات پرسنٹ مسلمان ہیں نیدرلینڈ کے اندر آپ تو خود یورپ میں بیٹے ہوئے ہیں انہی اسی ملک کے قریب یہ کیا ہونے جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف یہ جو ایک کمپین چل رہی ہے کہ ان کو آنے نہ دیا جائے ایسا کیا مسلمانوں نے غلط کیا ہے کہ ایک جو فار رائٹ پولیٹیشنز ہیں جو کہ زیادہ ایکانومی اور اور چیزوں پر ڈسکس کرتے تھے اب وہ کلچر آئیڈنٹی ریلیجن پر زیادہ جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں اور عوام کے اندر اس حد تک پاپولر ہیں کہ وہ چھے پرسنٹ مسلمانوں کو بیس بنا کے وہ پاور میں آ جاتے ہیں یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے مگر یہ ایک پریویلنگ ٹرینڈ ہے یعنی یہ نہیں کہ ایک ہی ملک میں ہو رہا ہے دیکھیں جہاں میں رہتا ہوں سویڈن میں وہاں پہ جو سب سے بڑی پارٹی نمبر ٹو ہے ہماری پارلیمنٹ میں وہ اوپنلی انٹی امیگریشن پارٹی ہے بیسکلی انٹی مسلم پارٹی ہے اسے کہتے ہیں سویڈیس ڈیموکراتر سویڈش ڈیموکراتر سوشل ڈیموکراتر وہ تو ہے نا ایک بلکل مختلف سوچ کے مالک ہیں یہ ہیں کہ سویڈن فور ڈی سویڈز اب یہ ویلڈر جو ہے یہ تو سرے فرست پہ ہے ان لوگوں کو جو اوپنلی انٹی مسلم ہیں اور اس نے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جوڈیو کریشن ٹڈیشن جو ہے سویڈیزیشن اس کا بلکل حصہ نہیں ہے ان کو یہاں سے نکالنا چاہیے اس کی وجہ سے اور اس کا ایک اور بھی تھا پولیٹیشن جو قتل ہو گیا تھا غالباً ایک مروکن نے کر دیا تھا یا ٹونیشن آئی ڈونٹ نو تو نیدر لینڈز میں یہ ایک اب جو میں نے بھی چیک کیا ہے کہ سکسٹی سیون سیٹس یا سیونٹی سکس سیٹس چاہیے حکومت بنانے کے لیے اس کی پارٹی کو تھرٹی فائیو تھرٹی سکس تھرٹی سیون سیٹیں ملیں گی تو جی سیونٹی سکس بہت بڑا جی ایک خطرہ ہے کہ اکیلا یہ پارٹی بنا لیں وہ ممکن نہیں ہے اسے کوئلیشن پارٹنر لینے پڑیں گے تو وہاں پہ ظاہر ہے جب آپ کوئلیشن میں آتے ہیں تو آپ کے پروگرام کو تھوڑا سا آپ کو اسے کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے تو اور یہ اسلاموفوبیا دیکھیں اسلاموفوبیا کی دو تن ایک تو ہے کہ کسی بھی سوسائیٹی میں تو لوگ ایک خاص شک کی نظر سے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کون آگیا ہے گرت ویلڈرز جو بڑا مشہور ہے پاکستان میں بھی اور ٹیل پی کا خاص دوست ہے خالل لطیف نے بھی اس کے اوپر فتوہ اس کے سر کی قیمت لگائی تھی جو کہ خود میچ فکسنگ میں پکڑا گیا یعنی جو میں کہتا ہوں جتنا بڑا حرامی ہوگا وہتنا بڑا عاشقی رسول ہونے کے دعویٰ کرے گا اسی طرح ٹیل پی نے ان کے پر فتوہ لگایا کیونکہ گرت ویلڈرز جو ہیں وہ even for my liking جو جس طرح وہ بات کرتے ہیں جتنا جس قسم کی وہ language use کرتے ہیں اس کو دیکھ کے بندہ یہی کہتا ہے کہ یہ decency کے زمرے کے اندر نہیں آتا لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ بندہ پچھلے 20 سال سے لگا ہوا ہے اسلامیزم کے بڑھتے ہوئے danger کے خلاف بولنے پر اور حتیٰ کہ اب 20 سال بعد اس کی پارٹی elections جیت گئی ہے جی ہاں گرت ویلڈرز کی پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ نیدرلینڈز میں جیت گئی تو انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک reaction آ رہا ہے مسلمانوں کی کچھ حرکتیں ایسی ہیں again میں اس کو justify نہیں کر رہا میری ابھی کشل سے کل بات ہوئی انگلیس چینل پر اس پہ بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہاں یہ جو اسلامیزم کا threat ہے یہ اصل ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ خود action لینے لگ جائیں لیکن unfortunately وہ last step ہوتا ہے جب ہمارے politicians اپنے اندر spine پیدا نہیں کرتے اپنے اندر resolve نہیں دکھاتے کہ ہاں بھی یہ problem ہے ہم اس problem کے اوپر ہمیں inconvenient تھوڑے مشکل decisions لینے پڑیں گے جو west میں left نے ہتھیار ڈال دی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ west میں انگلینڈ میں ابھی مظاہرے ہوئے فلسین کے حوالے سے تو جو سفید فارم لوگ تھے ان کے اوپر پولیس کا رد عمل کیا تھا ان کو کس طرح مارا گیا اور جب اس کے بدلے میں جو پرو پیلسٹائن brown لوگ جب دنگے فساد کر رہے تھے تو ان کے اوپر پولیس کا ہاتھ خولا تھا یہی بات سویلا بریویمن جو کہ انگریز نہیں ہے انڈین نساد کی ہوم سیکٹری تھیں انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی پولیس میں ٹو ٹیئر پولیس سسٹم ہے یعنی ایک گوروں کے لیے اور ایک براؤنز کے لیے یعنی براؤنز کو پریولیج دیا جاتا اور یہ پورا کم و بیش پورے west میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ گوروں کے اوپر سخت پولیس ہوتی ہے لیکن براؤنز کے اوپر تھوڑا ہلکا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ منورٹیز ہیں ہم پہ کہیں ریسزم کا دھبا نہ لگ جائے کیونکہ پورا west جو ہے اس وقت liberalism کے far left پہ گیا ہویا ہے یہ وہ far left کی اور اسی کے result میں wokeism بھی نکلیا تو اس کے نتیجے میں یہ جو بائس ہے اس کے نتیجے میں پورے west میں ایک wave آ رہی ہے